اسلام علیکم ایوریون دس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکنڈ پارٹ آف جیوگرافی فرس پارٹ میں ہم نے کچھ بیسک ڈیفینیشنز دیکھی تھیں جیوگرافی کے ریلیٹڈ جو عام ٹرمز یوز کی جاتی ہیں ٹرمنالوجیز یوز کی جاتی ہیں ان سب کو ہم نے دیکھا تھا اس سیکنڈ پارٹ میں ہم مختلف مانٹینز کو دیکھیں گے مانٹینز کے حوالے سے جس بھی طریقے سے قویسچنز پیپر میں پوچھے جاتے ہیں اس ویڈیو میں کور کر سکوں سو لیس جس بکن ہائیس مانٹینز دنیا کے کون سے ہیں مانٹ ایوریسٹ آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹرز یہ چند ایک جو مانٹینز ہیں جن کی آپ کو ہائٹ ہے وہ یاد کرنے کے ضرورت ہے ان میں سے ایک یہ ہے نیپال میں ہے ہمالایا سلسلے کا حصہ ہے ہمالیا سیکنڈ پی کے ٹو ہے گارڈ وین آسٹن بھی اس کو کہا چاہتا ہے چھوغوری بلتی زبان میں اس کو کہا چاہتا ہے آٹھ ہزار چھ سو کیارہ میٹرز ہونچا ہے پاکستان میں ہے اور یہ کراکرم سلسلے کا حصہ ہے بکاز اس کے نام میں کے ٹو ہے تو یہ کراکرم کے سلسلے کی دوسری پہاڑی ہے جب اس کو انیشلی ویری فرسٹ جب اس کی پیمائش ہوئی تھی تو اس وقت یہ دوسری پہاڑی تھی جس کی پیمائش کی گئی تھی پہلی پہاڑی تھی اس کو کے وان کہا گیا یہ دوسری تھی تو اس کو کے ٹو کہا گیا نانگا پربت پاکستان کی سیکنڈ پیک ہے اور دنیا میں اس کا رینک جہوہ نائنٹ ہے بیچ میں جو ہیں وہ نیپال میں ہے نون امپورٹنٹ ہے تو میں نے انکلوڈ نہیں کی ان کا نام میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں گا آٹھ ہزار اکسو چھبیس میٹرز آپ کو یہ لینٹھ آئیٹ یاد کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ بھی ہمالیہ سلسلے کی سب سے اونچی پہاڑی ہے تو اگر یہ سوال آئے کہ پاکستان کے اندر ہمالیہ سلسلے کی سب سے اونچی پہاڑی کون سی ہے تو وہ نانگا پربت ہے بیسے سب سے اونچی پہاڑی ہمالیہ سلسلے کی ماؤنٹ ایوریسٹ پاکستان میں ہمالیہ سلسلے کی سب سے اونچی پہاڑی نانگا پربت پاکستان میں کوراکرم کی سب سے اونچی پہاڑی گیٹو پاکستان کی دوسری سب سے اونچی پہاڑی نانگا پربت تھرڈ پاکستان میں ہے گیشر برم دنیا میں اس کی رینکنگ ہے 11 جو میں نے بالکل سٹارٹ میں لکھی ہے اس کو ہیڈن پیک بھی کہا جاتا ہے اور K5 بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں 4 جو ہے براٹ پیک 12 اس کی رینکنگ ہے دنیا میں اور 5 پاکستان میں ہے گیشر برم 2 اس کو K4 بھی کہا جاتا ہے یہ کراکرم کے ہیں اس لئے ان کو K کہا جاتا ہے K5, K4, K1, K2 یہ ساری چیزیں دنیا کے جو ٹوٹل 8,000 ہیں جو 14 پہاڑ ہیں 8,000 میٹر سے بلند ان میں سے 5 پاکستان میں ہیں کتنے 8,000 ہیں 14 پاکستان میں کتنے ہیں 5 out of these 14 K2 کو ابھی تک سردیوں میں ایک دفعہ بھی سر نہیں کیا جا سکا ہے جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں وہ ساری کے ساری ناکام رہی ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں دنیا میں جو ڈسٹریبیوشن ہے پہاڑوں کی سب سے زیادہ جو ٹاپ ہنڈرڈ ہیں آلموسٹ 107, 108 7,200 میٹرز کے اوپر کے جتنے بھی پہاڑ ہیں ان میں سے 50 چائنہ میں ہیں 42 پاکستان میں ہیں 32 نپال میں 27 انڈیا 5 بٹان 1 ان افغانستان کرگزستان ان تاجکستان ایچ اچھا ان میں سے جب آپ ان کو جمع کریں تو ہنڈرڈ سے تھوڑے زیادہ بنیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے جو 38 پیکس ہیں وہ دو مختلف ملکوں کے بارڈرز پر موجود ہیں تو اس لیے وہ دو ملکوں میں شیئرڈ ہیں جبکہ دو پہاڑیاں جو ہیں وہ تین ملکوں کے سینٹر پوائنٹ پہ ہیں تو تینوں ملک اس کو اپنے میں شامل کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں سیون سمٹس کی وہ سات پہاڑ جو ہر پریازم کا سب سے اونچا پہاڑ ہے مانٹ ایوریسٹ ایشیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے یہاں پہ آپ کو یہ مزے کی بات بتا دوں ساؤتھ امریکہ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اکنکا گوہ مینڈوزا ارچنٹینہ میں یہ واقع ہے چھ ہزار نو سو بات سٹھ میٹر ہے ایشیا کا سب سے اونچا پہاڑ آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر ایشیا کے باہر یعنی کسی بھی اور بریازم ہے سب سے اونچا پہاڑ چھ ہزار نو سو بات سٹھ اور یہ دنیا کی رینکنگ میں یعنی کہ ایشیا کو شامل کر کے اس کی رینکنگ دیکھیں تو وان ایٹی نائنٹ اس کا نمبر ہے یعنی کہ فرسٹ وان ایٹی ایٹ سب سے اونچے پہاڑ ایشیا کے اندر ہیں اور ایشیا سے باہر جو سب سے اونچا پہاڑ ہے اس کا نمبر وان ایٹی نائنٹھ ہے تھرڈ نمبر پہ دنیا میں آتا ہے جو اس رینکنگ میں اگر بریازموں کے لحاظ سے دیکھیں تو نارتھ امریکہ کا تھرڈ نمبر پہ ہے دینالی اور اس کو ماؤنٹ مکنلی بھی کہا جاتا ہے یہ اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ دینالی یا ماؤنٹ مکنلی کس ملک میں ہے الاسکا یونائٹڈ سٹیٹس ان کی انچائیاں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہیں میں نے صرف کمپیریزن کے لیے آپ کی دلچسپی کے لیے ساتھ میں لکھی ہیں ایفریقہ کا سب سے انچا پہاڑ ہے کلی منجیرو یہ بھی کئی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ کون سے ملک میں ہے تو یہ تنزانیا میں ہے یورپ کا سب سے انچا پہاڑ دو ڈیفرنٹ ہیں ایک ماؤنٹ البرس ہے جو پیورلی رشن فیڈریشن کے اندر ہے اور یہاں کچھ کو کہا جاتا ہے کہ ماؤنٹ بلینک ہے جو کہ فرانس اور اٹلی کے بارڈر پر موجود ہے تو یہ دونوں تھوڑے سے متنازع ہیں البرس جہاں پر موجود ہے وہ ایک بارڈر ہے یوریشیا کا ایشیا اور یورپ کا تو کئی دفعہ اس البرس کو بھی ایشیا میں شامل کیا جاتا ہے جب البرس کو ایشیا میں شامل کر لیا تو پھر ماؤنٹ بلینک یورپ کا سب سے انچا پہاڑ گنا جائے گا لیکن اگر البرس کو یورپ میں شامل کیا جائے تو پھر یہ یورپ کا سب سے انچا پہاڑ ہوگا اس کے بعد انٹاکٹیکا ونسن میسف 4892 انورملیس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا سو آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ پہچاند سکیں اوشنیا کا سب سے انچا پہاڑ اوشنیا میں آتے ہیں انڈونیشیا ملیشیا نیوزیلینڈ آسٹریلیا یہ ممالک کچھ اس میں شامل ہیں تو پنکک جایا انڈونیشیا میں یہ اوشنیا کا سب سے انچا پہاڑ ہے تو یہ سیون سمٹس ہیں جب ماؤنٹینیرنگ کی جاتی ہے کوہ پیمائی جس کو کہتے ہیں تو اس میں ایک ایچیومنٹ تصور کی جاتی ہے ان ساتھوں پہاڑیوں کو سر کرنا ایک ایچیومنٹ ہوتی ہے کہ اس کوہ پیمائی نے سیون سمٹس جو ہیں وہ ایسینڈ کی ہوئی ہیں ان کو سر کیا ہوا ہے باہر بار اعظم کے سب سے انچی چوٹی اس کے بعد ماؤنٹین رینجز کی دیکھیں پہاڑوں کے جو سلسلے ہیں سب سے لمبا سلسلہ ہے میڈ اوشن ریج یہ سمندر کے اندر ہے اور زمین کے اوپر موجود نہیں ہے یہ سب سے لمبا ہے لیکن یہ مختلف اوشنز میں پھیلا ہوا ہے تو کسی ایک سپیسیفک اوشن کا نام نہیں آئے گا اگر اس کا نام شامل ہو اوپشنز میں تو یہ سب سے لمبا سلسلہ ہوگا سکسٹی فائیو تھاؤزن کلومیٹرز لمبائی ہے اس کی سیکنڈ نمبر پہ ہے رینگ آف فائر اس کی لمبائی تو نہیں پوچھی جاتی لیکن یہ پوچھا جاتا ہے کس سمندر کے اندر ہے تو یہ پیسیفک کے اندر ہے پیسیفک کے جو بریازموں کے کنارے ہیں وہاں پر جو پہاڑ موجود ہیں یہ والے ماؤنٹین رینج جو ہے یہاں سے ہر وقت آتش پشانی ہوتی رہتی ہے آگ نکلتی رہتی ہے لاوہ نکلتا رہتا ہے تو اس لیے اس کو رنگ آف فائر کہتے ہیں اس کے بعد زمین کے اوپر کی بات کی جائے سرفس کے اوپر سمندر سے باہر سب سے لمبا جو سلسلہ پہاڑوں کا وہ انڈیز ہے سیون تھاؤزن کلومیٹرز اور یہ امریکاز میں ہے امریکاز سے مراد ساؤتھ امریکہ اور نورتھ امریکہ ان دونوں کو جب بھی کٹھا بولا جائے گا تب بھی یہ امریکاز ہوں گے یورل ماؤنٹینز ٢ونٹی فائیو ہنٹریڈ کلومیٹرز یہ پہاڑی سلسلہ رشیہ کے اندر ہے ہمالائیاز یہ ٢ونٹی فائیو ہنٹریڈ کلومیٹرز لمبے ہیں انڈیا چائنہ پاکستان نیپال بوٹان ان سارے ممالک میں یہ پھیلے ہوئے ہیں ایلپس ٢ونٹر کلومیٹرز یورپ میں یہ سلسلہ باقی ہے کوکیسس ماؤنٹینز ٢ونٹر کلومیٹرز یہ یوریشیا میں ہیں یورپ اور ایشیا کے بارٹر پہ تو اس لئے ان کو یوریشیا کہا جاتا ہے اس کے مطلب یوریشیا سلسلہ ہے ہندو کش ٢ونٹر کلومیٹرز پاکستان افغانستان اور تاجکستان تین ممالک کے بیچ میں شیئرڈ ہے لوکیشن کا اندازہ آپ اس لحاظ سے لگا سکتے ہیں کہ یہ وہان کوریڈور کیا اس پاس ہوگا بکاس وہیں پہ پاکستان افغانستان اور تاجکستان کی باؤنڈری ملتی ہے کراکرم 500 کلومیٹرز لمبے ہیں یہ پہاڑ پاکستان چائنہ انڈیا میں پھیلے ہوئے ہیں کرتھر ماؤنٹینز پاکستان میں ہیں سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر موجود ہیں یہ کوہ سفید افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر ہیں ان کو سپن غر بھی کہا جاتا ہے سپن کا مطلب سفید غر کو آئی ٹھنک پہاڑ کہتے ہیں یہ پشتو کا لفظ ہے سالٹ رینج پنجاب پاکستان میں موجود ہے سلمان ماؤنٹینز کوہ سلمان پاکستان اور ایران کے بارڈر پر یہ موجود ہیں اس کے بعد پاکستان کی جو ماؤنٹین رینجز ہیں ان کے سب سے انچے پہاڑوں کی بات کرتے ہیں بکاس اس نے کئی دفعہ پوچھا ہوا ہے پاکستان کی سب سے جو امپورٹنٹ سلسلہ ہے وہ کراکرم کا ہے کیٹو سب سے انچی پہاڑی ہے آٹھ ہزار چیسو گیارہ میٹر جھوگوری گارڈ ویناسٹن اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نک نیم جو ہے سیوچ ماؤنٹین ہے وحشی پہاڑ ہندو کوشش ہے اس کے سب سے انچی پہاڑی ترچ میر ہے یہ بھی کئی دفعہ پوچھا گیا ہے ہمالائیہ کے سب سے انچی چوٹی نانگا پربت ہے پاکستان کی بات کی جائے تو نانگا پربت پوری دنیا میں ہمالائیہ کے بات کی جائے تو ماؤنٹ ایورسٹ اس کو دیو میر بھی کہا جاتا ہے اور اس کا نک نیم کلر ماؤنٹین ہے قاتل پہاڑ کرتھر کی سب سے انچی پہاڑی زرتک پیک ہے سندواجستان کے بارڈر پہ یہ سلسلہ موجود ہے کوہ سلمان تخت سلمان سب سے انچی پہاڑی ہے کوہ سلمان کی پاکستان ایران کے بارڈر پہ موجود ہے یہ سلسلہ سالٹ رینج کی سب سے انچی پہاڑی سکیسر ہے پنجاب کے اندر کھیوڑا کالا باغ اور ورچہ کے مقام پر یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے سپن غر یا کوہ سفید ماؤنٹ سکہ رام یہ سب سے انچی پہاڑی ہے کوہ سفید یا سپن غر کی پاکستان افغانستان کے بارڈر پر موجود ہے یہ مارگلہ ہلز کی سب سے انچی پہاڑی ٹلہ چرونی اور یہ پنجاب کا حصہ ہے ہمالہ کا پاٹ ہے اس کے بعد پاکستان میں جو کچھ امپورٹنٹ نام ہیں آپ کو یاد رکھنے چاہیے مطلب ان میں سے کوئی بھی اگر نام دیا ہو پوچھاؤ یہ پہاڑ کہاں پر موجود ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ والا پاکستان کے اندر ہے گیشر برم ایک سے لے کے چار تک پاکستان میں ہیں گیشر برم وان ٹو ٹری فور دستغل سر یہ پاکستان میں ہیں میشر برم کے ون بھی اس کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی پیمائش کی گئی تھی کراکرم سسلے میں اور کے ٹو جو ہیں سیکنڈ نمبر پہ کے ٹو کی گئی تھی راکا پوشی سنو ڈوم مستاخ ٹاور ٹرینگو ٹاورز گولڈن پیک موچو چش کوئو زوم لیلا پیک لیڈی فنگر سپینٹک اور گولڈن پیک اور انجل سر یہ سارے پہاڑ جو اہم نام ہیں جو مشہور نام ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہیں ان میں سے کچھ بھی آئے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے پاکستان لگانا ہے یہ دنیا کی دو کریٹسٹ ورٹیکل ڈروپ ہیں یعنی کہ امودی ڈھلوان جس طرح کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اوپر سے کھڑے اور نیچے چھلانگ لگائی جائے تو سب سے زیادہ فاصلہ آپ کی سپیک پر تیہ کریں گے یعنی کہ عام طور پر پہاڑیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا نیچے بندہ گرتا ہے پھر وہاں سے آگی گرتا ہے پھر وہاں سے آگی گرتا ہے لیکن یہ گریٹسٹ ورٹیکل ڈروپ ہیں گریٹسٹ پیورلی ورٹیکل ڈروپ ہے وہ ماؤنٹ تھور ہے کینیڈا میں تو ماؤنٹ تھور کا ہے کینیڈا میں یہ بھی آپ یاد کر لیں اور گریٹ گریٹسٹ پیورلی ورٹیکل ڈروپ بارہ سو پچاس میٹر تک نیچے کوئی چیز نہیں ہے یعنی کہ جب اگر کوئی بندہ وہاں سے چلانگ لگائے تو بارہ سو پچاس میٹر وان پوائنٹ ٹو کلو میٹر تک وہ نیچے آتے ہوئے کسی چیز سے نہیں ٹکرائے گا سیدھا نیچے آئے گا اس کے بعد جس لیے میں نے لکھا ہے ٹرینگو ٹاورز یہ کریٹس نیرلی ورٹیکل ڈروپ ہے پیورلی این نیرلی مطلب تھوڑا سا بیچ میں جگہ آتی ہے جہاں پر وہ ڈلوان کم ہے تو اگر نیرلی ورٹیکل ڈروپ کی بات کریں تو تیرہ سو چالیس میٹرز اوپر سے اگر کوئی چلانگ لگا ہے تو تیرہ سو چالیس میٹرز وان پوائنٹ تری کلو میٹرز تک وہ کسی چیز سے نہیں ٹکرائے گا سیدھا نیچے آئے اس کے بعد بات کرتے ہیں صرف ناموں کی جو نام پوچھتا ہے پیپرز کے اندر کہ یہ والا پہاڑ کس ملک میں ہے تو آپ کو یہ نام یاد ہونے ان کے لئے بہت مبارک پہاڑ ہے آپ لوگ میرے خیال میٹرک یہاں اردو کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں دینالی مانٹ مکنلی آلاسکا یونائٹڈ سٹیٹس اوپر میں بتا چکا ہوں آئی آئی آئیسلینڈ میں ہے بیچ میں جو نام لکھ ہے وہ مجھے پڑھنا نہیں آتا آئیسلینڈک لینگویج میں ہے مانٹ فٹس روائ پیٹاگونیا ارجنٹینہ چلی کے بارڈر پر موجود ہے اینہ پورنا ہمال آیا نیپال میں موجود ہے یہ پہاڑ مانٹ اولیمپس بہت مشہور ہے اولیمپس رینج گریس میں ہے گریک وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اولیمپس سٹارٹ کی تھی اس سے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں مانٹ ہوا فائیو گریٹ مانٹ سسلے کا حصہ ہے چائنہ کے اندر موجود ہے اور مانٹ کوک سدرن ایلپس نیز لینڈ میں واقع ہے یہ مانٹ ایلپس کوکیسس مانٹ رشیہ میں واقع یہ بھی میں کو بتا چکا ہوں کہ دیکھا مانٹ لوگن کینیڈا میں ہے مانٹ کی ہوا یو ایس یہ دنیا کا سب سے لمبا پہاڑ ہے سب سے اونچا کون سب سے لمبا کون سا ہے مانٹ کی سب سے لمبا اس لحاظ ہے کیونکہ اس کی جو ٹوٹل لمبائی بنتی ہے وہ دس ہزار دو سو گیارہ میٹر ہے لیکن جس میں سے صرف چار ہزار دو سو سات میٹر سمندر کی سطح کے اوپر ہے یہ باقی چھے ہزار کے قریب جو اس کا ڈسٹنس ہے چھے ہزار میٹر جو اس کی لمبائی ہے وہ سمندر کے اندر ہے اور دنیا میں جو کنوینشنل میننگ ہے جو کنوینشنل وے ہے پہاڑوں کی انچائی میجر کرنے کا وہ سطح سمندر سے اوپر اوپر ہے تو سطح سمندر سے اوپر اگر کاؤنٹ کریں تو یہ صرف چار ہزار میٹر ہے لیکن ٹوٹل نیچے سے کاؤنٹ کر لائیں تو دس 1211 میٹر بنتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی دو کلومیٹر تقریبا دو کلومیٹر زیادہ گرین ٹیٹن امریکہ میں ہے چوٹن ہائمن ماؤنٹ نوروے میں ہے بگڈا پیک چائنہ میں ہے وینی کنسا یا وینی کنک جو بھی ہے پیرو میں یہ دنیا کا سب سے کلر پہاڑ ہے یہ آپ سامنے پکچر میں نے دی ہوئی ہے اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف رنگوں سے مل کر بنا ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دن کے مختلف اوقات میں اپنا رنگ بدلتا ہے ماؤنٹ عرارات ترکی میں ہے کچھ ٹرڈیشنز کے اکارڈنگ حضرت میں ہے قرآن کے اکارڈنگ حضرت نوح کی کشتی اس پہاڑ پہ آ کر سیٹل ہوئی تھی قرآن کی صورت حود آیت نمبر چوالیس فورٹی فور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نوح کی کشتی جوتی پہاڑ کے اوپر سیٹل ہوئی تھی ایڈم پیک سری لنکا میں نام سے ہی ظاہر ہے کہ کچھ ٹرڈیشن کے اکارڈنگ یہاں پر ایک بڑا سا پیر کا نشان ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے کہ جب ان کو آسمان سے اتارا گیا زمین پر تو وہ یہاں پر اترے تھے اس کے علاوہ جو ہندووں کے اکارڈنگ یہاں پر شیوہ اترا تھا اور کرسچن کے اکارڈنگ یہاں پر سینٹ تھومس اترا تھا ماؤنٹ نور جس کو جبل نور کہا جاتا ہے پہاڑ ہے مکہ میں ہے غار حرا اس کے اندر موجود ہے اس غار کے اندر نبوت سے پہلے غروف فکر کرنے جاتے تھے اور اسی جگہ ان پر پہلی وہی نازل ہوئی تھی ماؤنٹ سور جبل سور جس کے اندر غار سور واقعہ ہے جس میں نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے پناہ لی تھی کچھ دیر کے لئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں پاسز ریورز واتر فال لیکس ڈیزرٹ انٹر اوشن کنال لیرز آف ایتما سفیر ٹیمپریچرز بارڈ بیچیز لیشیرز اور ڈیمز جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایک سے دو ویڈیوز میں دیکھیں گے سو ستے توند تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ